اسلام علیکم بول نیوز میں خوش آمدید میں ہوں سہار فاطمہ دوہزار چودہ کا دھرنا بھی ناکام ہوا اور معیشت بھی خراب ہوئی ہم آج تک اس کے نقصانات بھگت رہے ہیں میں بھی جنرل فیض حمید کے متاثرین میں شامل ہوں جنرل فیض حمید نے اکتوبر میں مجھ سے بھی معافی مانگی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل میڈیا ریویزن سے پروپیگنڈے کے ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں بائیس جلائے دوہزار چوبیس کو ملنے والے شواہد نے جماعت کے رہنماوں کی غیر ملکی شخصیات اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے رابطوں کا پول کھول دیا ہے ذرائع کے مطابق سیاسی جماعت کے کارکنان کے موبائل کے فورنزک کے دوران غیر ملکی شخصیات سے روابط کا انکشاف ہوا ہے غیر ملکی ذرائع ابلاغ کو مضموم سیاسی مقاصد کے حصول اور پاکستان مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے رکن رو فہسن اور بندرقوامی جرید انٹرسیپ کے صحافی رائن گرہم کا رابطہ واتس ایپ کے سر یہ بات چیت ہوئی 21 جنوری دوہزار چوبیس کو رو فہسن نے رائن گرہم کو سیاسی جماعت کے ورچول کنونچن میں شرکت اور خطاب پر تعدی جس کے بعد یہ رابطے مسلسل جاری رہے 8 جون کو رائن نے رو فہسن کو بانی پی ٹی آئی کے 15 مئی کو لکھے گئے مواد کی نام نظاہر کرنے کی شرط پر تصدیق کرنا چاہی جواب کیلئے رو فہسن کی جانب سے رائن گرہم کے ساتھ بزریا واتس ایپ کال پر رابطہ کیا گیا رائن گرہم گلشتہ کو چرسے سے مختلف تاریخوں میں سیاسی جماعت کے حق میں متعدد آرڈیکلز لکھ چکا ہے ان آرڈیکلز کا مقصد پاکستان اور ریاستی اداروں کی جانب سے سائفر کو بنیاد بنا کر لکھے گئے ان آرڈیکلز میں پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف پرپیگنڈا کیا گیا رو فہسن کی جانب سے رائن گرہم کو پیغامات اور سیاسی جماعت کے 21 جنوری 2024 کے ورچول جلسے میں شرکت ریاست مخالف مرسم پرپیگنڈا مہم کا باسے ثبوت ہیں ملکی اور غیر ملکی باثر شخصیات سے راپنوں کا مقصد پارٹی ایجنڈے کی تکمیل اور ریاست مخالف سرگرمیاں ہیں ترجمان دفتر خارجوہ کا کہنا ہے کہ غیر ملکی حکومتوں کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہنا چاہیے پاکستان نے تواتر کے ساتھ فتنہ خوارج اور افغانستان میں دہشتگرد گروپوں کے چھکانوں کا معاملہ اٹھایا افغان حکام کو ان دہشتگرد گروپوں کے خلاف موصر کا روائی کرنا ہوگی پاکستان غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کی مضمت کرتا ہے جبکہ دوسری جانب ازمہ بخاری یہ کہتی ہے کہ نو مائی کا ماسٹر مائنڈ اور سہولتکار بے نقاب ہو چکے ہیں وزیر اطلاع پنجاب نے کہا کہ فوجی تنصیبات پر حملے کرنے اور کروانے والے ایک ہی گینگ کے پارٹنرز ہیں جو آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہے ہیں جب تک نو مائی کے ایک ایک کردار اور سہولتکار کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جاتا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا پاکستان کے عوام پاک فوج کے سپا سالار اور ان کے اخدمات کو سرہتے ہیں تو دوسری جانب مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ کا کہنا ہے کہ شکیل خان کے خلاف بد انوانی اور بد انتظامی کی شکایات تھی بیرستر سیف نے کہا کہ تحقیقات کے لیے بانی پیچھوے کی ہدایات پر کمیٹی بنائی گئی تھی وزیر اعلیٰ نے جی نوٹیفائی کرتے ہوئے سمری گورنر کو بھیجی شکیل خان نے اسیفہ دیا تو جی نوٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں دی نوٹیفائی ہوں گے اب ظاہر ہے کہ انہوں نے خود ہی عوضے سے استعفہ دے دیا ہے تو دی نوٹیفیکیشن تو ڈیفنگٹ ہو گئی لیکن یہ ایک ایشو ہے جس کی بات میں اگر کمیٹی مناسب سمجھے گی تو عباسی صاحب اور کمیٹی کے دیگر میمبران جو ہیں وہ پریس کانفنس بھی کر سکتے ہیں آئندہ کچھ دنوں میں یا جو ان کی ریکمینڈیشنز ہیں وہ شاید شیئر کرنا چاہیں تو وہ شیئر کر لیں گے اور خان صاحب یہ بات تمام ملاقات کرنے والوں سے بھی کی ہے ذاتی طور پر مجھ سے بھی کی ہے خیبر پختنخواہ میں کسی بھی قسم کا اگر کسی بھی وزیر پر کسی بھی سرکاری الکار پر پارٹی کے عددار پر کسی قسم کا کرپشن کا کوئی الزام لگتا ہے اس کے حوالے سے تمام شکایات اس کمیٹی کے سامنے لائے جائیں اس کے پیچھے جو بنیادی روح ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختنخواہ کے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے کارکن ہیں اس حد تک یہ تسلیح دینا چاہتے ہیں کہ ہم حکومت میں بیٹھ کر کوئی آئیسولیٹ نہیں ہو گئے ہم عوام کے لیے کھلے ہیں تو جناب لگی ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں پھوٹ پڑ چکی ہے کیونکہ خیبر پختنخواہ کے وزیر برائے کمیونکیشن اینڈ ورکس شاکیل خان نے عوضے سے صفحہ دے دیا ہے یہ ہے یہ الزام ان کی جانب سے آئیت کیا گیا ہے کہ صوبے میں کرپشن اور بیٹھ گورننس کے باعث کام نہیں کر پا رہے وزیرالہ خیبر پختنخواہ کسی اور کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں صوبائی حکومت اپنے بنیادی اصولوں اور وعدوں پر سمجھوتا کر رہی ہے صوبائی حکومت اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹ چکی ہے خراب حکمرانی اور بد انوانی نے پارٹی کا منشور تباہ کر دیا ہے پی ٹی آئی میں درانے پنچاب اور کے پی سے دو بڑے استفعاق ہے خیبر پختنخواہ کے صوبائی وزیر شکیل خان کا وزیرالہ پر مداخلت کا الزام شکیل خان نے کہا وزیرالہ خیبر پختنخواہ کسی اور کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں صوبائی حکومت اپنے بنیادی اصولوں اور وعدوں پر سمجھوتا کر رہی ہے حکومت اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹ گئی ہے صوبے میں کرپشن اور بیٹ گورننس کے باعث کام نہیں کر پا رہا خوصریعالہ کے بی کے علی امین گنڈا پور بولے شکیل خان کا تحریری استفعہ بھی تک محصول نہیں ہوا انہیں کابینہ سے ہٹانے کے صفائرش کی گئی ہے شکیل خان کو دی نوٹیفائی کرنے قسم ریسائن کر کے گورنر کو بھیج دی ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ پیچھوے پنجاب کے صدر حماد ازھر اور لاہور کے صدر بانی پی ٹی اے تک یک طرفہ معلومات پہنچائے گئیں بہت سے معاملات پر واضح زیادتی ہوئی غلط فیسے کرائے گئے بانی تک رسائی نہ ہونے سے مفاد پرست فائدہ اٹھاتے ہیں دوسری جانت تحریک انصاف لاہور کے صدر چودری ازغر گجر نے بھی پارٹی صدارت چھوڑ دی ان کے ذات پی ٹی اے لاہور کے جنرل سیکریٹری حافظ زیشان رشید بھی مصطافی ہو گئے پی جے پنجاب کے صدر حماد ازھر اور لاہور کے صدر چودری ازغر اہدوں سے مصطافی ہو گئے ہیں ایک بیان میں حماد ازھر کا کہنا تھا کہ بد قسمتی سے ان کی بانی پی جے تک رسائی نہیں ہے بڑی خبر آپ کو دیں گے سابق آئی جی جیل خانجات پنجاب کو حراست میں لے لیا گیا ہے اہم اپ ڈیٹ اس وقت سامنے آ رہی ہیں مرزا شاہد سلیم کچھ روز قبل بیرون ملک سے آئے تھے ذرائع ایسا بتاتے ہیں جبکہ مرزا شاہد سلیم دو تین روز سے اہل خانہ کے ساتھ رابطے میں بھی نہیں تھے مرزا شاہد چار سے پانچ سال تک جیل خانجات کے آئی جی رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ڈیپیٹی سپرٹینڈنڈ اکرم کے بعد دو جیل افسران بھی حراست میں ہیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو سابق آئی جیل خانجات پنجاب کو حراست میں لیا گیا ہے مرزا شاہد سلیم کچھ روز قبل بیرون ملک سے آئے تھے آگے بڑھتے ہیں پاکستان میں منکی پاکس کا پہلا کے سامنے آنے کے بعد ملک بھر کے ائرپورٹس پر نگرانی سخت کر دی گئی ہے اسپتالوں میں آئیسولیشن وارڈ قائم کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ترجمان وزارت سیحت کے مطابق خیبر پختونخواہ سے تعلق رکھنے والا شاہ خلیجی ملک سے آیا ہے جبکہ دوسری جانب کوئٹا کے فاطمہ جنہ اسپتال میں داخل مریض میں کونگو وائرس کی تزدیق ہو گئی ہے اسپتال انتظامیہ کے مطابق بیالی سالہ مریض کا تعلق کوئٹا سے بتایا گیا ہے جس کا علاج جاری ہے گزشتہ روز اسپتال میں داخل ہونے والی ایک مریضہ میں بھی کونگو وائرس کی تزدیق ہوئی ہے بلوچستان میں روانسال کے دوران کونگو کے مریضوں کی تعداد بیس ہو چکی ہے کونگو وائرس سے اب تک چار افراد انتقال کر چکے ہیں اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی شہر میں کونگو وائرس کے چودہ کیسز اور تین اموات رپورٹ ہو چکی ہیں کونگو وائرس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کیا احتیاطی تدابیر ہیں مزید جانتے نمائندہ بولیوز مریم حسن سے مریم آگاہ کیجئے گا دیکھئے شہر قائد میں کونگو وائرس کی کیسز رپورٹ ہونا جاری گزشتہ دو روز قبل بھی ایک کونگو کا پیشنٹ جو ہے وہ جے پی ام سی میں رپورٹ ہوا ہے یاد رہے کہ محکمہ صحت سندھ کے اعداد و شمار کے مطابق رمہ سال کراچی میں گیارہ کونگو کے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں جبکہ تین پیشنٹس ایسے بھی ہیں جن کی کونگو کے سبب جان جا چکی ہے اس وقت ہم جے پی ام سی کی ڈاکٹر عریبہ میر کے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں یہ جس طرح پچھلے ہی ایک ہفتے میں جو عید الازا کے بعد کا ٹائم ہے اس میں تقریباً گیارہ کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں ان میں سے تین کیسز ایسے تھے جو فیٹل تھے جن کی ڈیٹس ہوئی ہیں گیارہ کیسز اتنے کم ٹائم فریم میں آنا ایک علامنگ نمبر ہے اس کے لیے دیکھیں کونگو جو فیور ہے کریمین کونگو ہیمریجک فیور یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے اپنے آپ کو مکمل ڈھاپ کر رکھیں دستانوں کا استعمال کریں اور جیسے ہی اپنے اندر یہ علامات پائیں تو فوری طور پر اپنے قریبی اسپتال سے ٹھیک ہے ماریم اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ ایک اور اہم معاملے پر بات کریں گے کہ الیکٹرک کے بلو میں میونسپل ٹیکس کی وصولی کے خلاف درخواست ایسے میں سن ہائی کورٹ نے میئر کراچی اور کراچی اور دیگر فرقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ستائیس اگست تک جواب مانگ لیا ہے درخواست جماعت اسلامی کے سیف الدین ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی ہے اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ درخواست گزار کے الیکٹرک کی خراب کار کردگی بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور اوور بلنگ سے پہلے ہی پریشان ہے اب بجلی کے بلوں میں میونسپل ٹیکس بھی شامل کر دیا گیا ہے میئر کراچی نے اپوزیشن سے مشاورتی عمل کو بائی پاس کرتے ہوئے کے الیکٹرک سے مہائدہ کیا مہائدے کو کل ادم قرار دیا جائے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پاور ڈیویجن نے آئی پی پیس مہائدوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں آئی پی پیس پر کمیٹی کو بریفنگ دینے کا مطالبہ کر دیا طالبہ کر دیا تاریخ فضل چودری نے کہا آئی پی پیس عوام کا خون چوز گئی شہریار خان مہر بولے شکار پور میں حکومت جاکو نہیں پکڑ پا رہی بجلی چوروں کو کیا پکڑے گی جبکہ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور آگز دیے گئے ہیں کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے عدالت مناسب حکم جاری کرے گی عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مفاد عامہ کے معاملے پر سر معاملے پر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ مناسب معلومات تک ہی نہیں دی جا رہی کیا پی ٹی اے انٹرنیٹ کی بندش پر وفاقی حکومت کو اعتماد میں نہیں لیتا آئی ٹی سے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے انٹرنیٹ کو بند کیوں کیا جا رہا ہے پاکستان ہمیں انٹرنیٹ سرویسز میں رکاوٹ سے جہاں آن لائن کاروباری سیکٹر شدید متاثر ہو رہا ہے وہیں آن لائن تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ بھی شدید ذہنی ذہنی عذیت کا شکار ہے ریپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ کے سست رفتاری کے باعث پچیس لاکھ فری لانسرز کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے ادھر پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ سست ہونے کی وجہ فائر وال نہیں ہے دیجیٹالائزیشن کا دور جہاں فائیو جی کی باتیں ہوں مگر پاکستان میں انٹرنیٹ کا استعمال ہی چیلنج بن گیا کیا فائر وال نے اپنا کام شروع کر دیا کئی روز سے جاری انٹرنیٹ میں تاتل اور سستروی نے سارفین کو شدید ذہنی پریشانی میں مقتلہ کر رکھا ہے فری لانسرز ہیں وہ سر پگڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ اب کیا کریں بہت زیادہ بیروزگاری کے ایک تلوار لٹک گئی ان کے سر پہ انٹرنیٹ نہیں ہی ہم بیٹھے ملکی معیشت کو قومی سطح پر فائر وال کی تنصیب سے تیس کروڑ ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے آئی ٹی ماہرین کے مطابق پانچ سے چھ گھنٹے کام کرنے والے اب دس دس گھنٹے کام کر رہے ہیں بیرو نے ملک بیٹھا بزنس مین ہم پر اعتبار نہیں کر رہا وائرلیس اور آئیس پیز پروائیڈرز کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کی رفتار میں تیس سے چالیس فیصد کمی آئی ہے بندش کے باعث ای کامرس پر کام کرنے والوں کے کلائنٹس بھی آرڈرز سے ہاتھ کھیشنے لگے ہیں ڈیجیٹل رائٹس پر کام کرنے والوں کے مطابق موجودہ صورتحال سے پاکستان کی سالانہ تین ارب ڈالر سے زائد کی آئی ٹی ایکسپورٹس متاثر ہو رہی ہیں کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے کہیں برسات سے موسم خوشگوار کہیں سیلابی صورتحال مختلف شہروں میں بارش نے مختلف رنگ دکھائے پنجاب خیبر پختون خواہ میں موسم سہانہ ہوا تو گلگت بلتستان میں سیلاب سے پل ٹوڑ گیا دیکھتے ہیں یہ رپورٹ کی پی ڈیزیسٹر مینجمنٹ آثورٹی نے جولائے سے شروع ہونے والی مونسون بارشوں کے دوران ہونے والی نقصانات پر تفصیلی رپورٹ جاری کر دی آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم اے کے مطابق حکم جولائے سے اب تک مونسون کے دوران چونسٹھ افراد جام بھاگ جبکہ ایک سو بارہ افراد زخمی ہو چکے ہیں بارش کے باعث مجموعی طور پر سات سو اناسی گھروں کو نقصان پہنچا ہے رپورٹ کے مطابق ممکنہ خطرات کے پیش نظر چترال اپر میں تیس اگست تک ایموجنسی نافذ رہے گی اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ اپر کوہستان برسین کیام کے قریب چئر لفت دریا ایسن میں جاگری ہے تینوں افراد کی تلاش اس وقت جاری ہے پانی کا پہاؤ تیز ہونے سے مشکلات کا سامنا ہے پولس کے مطابق لاپتہ افراد کا تعلق جانکوٹ کے علاقے کی گہ سے تھا کراچی میں بادلوں کے ڈیرے مختلف علاقوں میں رمجھم سے موسم خوشگوار ہو گیا مہکمہ موسمیات نے کل سے گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ برسات کا سلسلہ 29 اگست تک جاری رہے گا اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ کراچی سمیت ملک بھر میں بھیگے بھیگے ویکنڈ کی پیش گوئی کر دی گئی ہے اور ایسے میں چیف میٹرالوجس سردار سرفراس کے مطابق ہفتے اور اتوار کو تیز بارش کا امکان ہے کراچی میں کل کسی بھی وقت تیز بارش ہو سکتی ہے اچھی بارش تیز بارش والا سپل ہے وہ داخل ہوگا سن کے بیشتر علاقوں میں کچھ علاقوں میں تو آج شام رات میں داخل ہو جائے گا اپر اور ویسٹرن سن میں اور پھر پھیلتے پھلتے پورے سن پر ظاہر ہے وہ مونسونوائی پھیلیں گی کراچی تک بھی تو کل اچھی تیز بارش کا امکان ہے کچھ ایریاز میں کچھ ایریاز میں موڈرائٹ اور کچھ ایریاز میں تیز کراچی کی کل بھی اور پرسوں بھی دو دن کا سپل ہے اور ہو سکتا ہے ترسوں تک یعنی انیس کی صبح تک یہ بقاعدہ جو اچھی مونسون بارشوں والا سپل ہے وہ رہے گا ادروائز تو یہ چلی رہا ہے اور ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ اس پارک و حکام کا کہنا ہے کہ قرآن ارس کو اس وقت سورج سے اٹھنے والے جیو میگنٹک توفان کا سامنا ہے شمسی توفان کے باعث ریڈیو بلیک آؤٹ سمیت معواصلاتی رابطوں میں خلل پیدا ہو سکتا ہے جیو میگنٹک لہروں کے اثرات چند دنوں میں زمین پر آنے کی توقع ہے شمسی توفان کے باعث سیٹلائٹس پاور گرڈ اور خلائی سٹیشنز بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں شمسی توفان سے جی پی ایس نیٹورک بھی شدید متاثر ہو سکتا ہے اور کیا کچھ اس کے اثرات ہوں گے بات کریں گے سلمان آوان نمائندہ خصوصی ہمیں جوائن کر رہے ہیں سلمان بتائیے گا میں صرف موجود ہوں انسیٹیوٹ آسپیس ٹیکنالوجی اسلامباد میں اور یہاں پر ہم ایک اوبزرویٹری میں موجود ہیں جو کہ ہم جانیں گے آج یہاں پر کہ ارتھ کو اس وقت جو سولر سٹرم کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کی کیا اثرات ہیں خاص طور پر پلانٹ ارتھ پر اوور آل جو عام لوگ کی لائف ہے وہ کس طرح سے متاثر ہو سکتی ہے اس کے لئے ہم بات کریں گے انسی جیسی کے چیئرمن ڈاکٹر نجم سے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ اوبزرویٹری نیشنل سینٹر اف جی ایس انڈ سپیس اپلیکیشنز اور نیشنل سپیس ایجنسی سپارکو کے دعون سے بنائی گئی ہے اور اس اوبزرویٹری پہ پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان کی وہ واحد سب سے بڑی اوبزرویٹری ہے جو کہ کسی یونیورسٹی میں ہے ہم نے اپنی سولر اوبزرویشن سے سولر ٹالیسکوپ سے ہم نے کچھ ایمیجز بھی دیکھے ہم نے سولر ایکٹیوٹیز کو بھی دیکھا بسیکلی یہ سائیکل جو ہے ایلیونیورس کے بعد یہ سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے اور اس وقت ہم ایک سولر سٹروم سے گزر رہے ہیں اور جہاں تک اس کا زندگی پہ تعلق ہے تو یہ ایرث پہ کیونکہ یہ چارش پارٹیکلز ہمارے زمین تک آتے ہیں اور ہمارے مگنیٹک فیلڈ کو افیکٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اب سیٹلیٹ نیٹوکس آپ کا کمیونکیشن نیٹوک اس کے علاوہ آپ کے جو انسٹرومنٹس ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان پر افیکٹ ہو سکتا ہے اوبرال اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ زمین کے اوپر بسنے والوں پر ہوتا ہے سلمانی ٹیلز دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھیں گے خبر شامل کریں گے کہ فخر پاکستان پیرس اولمپکس کے گولڈ میڈلس ارشد ندیم کے عزاز میں آرمی چیف جنرل سید آسمونیر کی جانے سے آج خصوصی تقریب کا انقاط کیا جائے گا جنرل ہیڈکورٹرز راولپنڈی میں ہونے والی تقریب میں ارشد ندیم اپنے اہل خانہ کے ہمراہ شریک ہوں گے تقریب کے انقاط کا مقصد دلکہ اطراف اور حوصلہ وزائی ہے ارشد ندیم قوم کی توقعات پر پودرہ اترے اور مل کا نام روشن کیا پیرس اولمپکس کے جابلن تھرو ایونٹ میں قومی افلیٹ نے 92.97 میٹرز کی تھرو کر کے نیا اولمپک ریکارڈ قائم کیا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی کے سانتی علاقے سائٹ ایریا میں پلاسٹک فیکٹری میں لگنے والی آگ پر پانچ گھنٹے کی جدو جہد کے بعد قابو پالیا گیا ہے مرد فائر فائٹرز کے ساتھ خواتین فائر فائٹرز بھی آگ گزانے میں پیش پیش رہی آگ سے امارت کی حالت مخدوش ہو گئے تفصیلہ خرم گلزار کی اس رپورٹ میں سائٹ ایریا میں واقع پلاسٹک فیکٹری میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا چیف فائر آفیسر اشتیاق احمد کے مطابق فیکٹری میں پیٹرول یا مسنوعات گتے اور دیگر سامان کے باعث آگ تیزی سے پھیلی لہذا کافی مشکلات کے ساتھ اب آگ کنٹرول میں آگئی ہے لیکن کلک پروسس میں بھی ٹائم لگے گا تقریبا ہمیں شام کے چار سے پانچ بچ جائیں گے اس میں آگ پر قابو پانے میں مرد فائر فائٹرز کے ساتھ خواتین فائر فائٹرز نے بھی حصہ لیا خواتین رسکی ائلکاروں کو مکمل ٹریننگ کے بعد فیلڈ میں اتارا گیا ہمیں یہاں پر فائر فائٹنگ کی پوری جو انسی ہے ٹریننگ کروائی کیے وقاعدہ ہم نے چھ منت کی ٹریننگ کیے جس میں فائر فائٹرز اور ہر طرح کی سکلز ہمیں سکھائے گئے ہر طرح کی ٹریننگ ہم کر کے آئیں اور اکیڈمی پنجاب سے آگ لگتے ہی تمام فیکٹری ملازمین باہر آگے اور فائر برگیڈ حکام کو اطلاع دی آگ کے باعث دھوان بھل جانے سے ایک شخص متاثر ہوا جسے اباسی شہیر اسپتال منتقل کیا گیا واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا خورم گلزار بول نیوز کراچی اور ابھی آپ کو یہ اپ ڈیٹ کریں کہ زیٹی ٹیکنالوجی نے نوبیا سیریز کے تین نئے سمارٹ فونز پاکستانی مارکٹ میں لانچ کر دیا ہیں کراچی کے مقامی ہوتیل میں ہونے والی تقریب میں نوبیا نیو ٹو نوبیا فوکس پرو اور نوبیا وی سکسٹی ڈیزائن فون متعرف کروا دی گئے ہیں زیٹی ٹیکنالوجی کے حکام کا کہنا ہے کہ کمپنی کا مقصد لوگوں کو کم قیمت میں اچھی پروڈک فراہم کرنا ہے جبکہ دوسرے جانب قطر میں غزہ جنگ بندی مذاکرات کا دوسرا دور آج ہو رہا ہے امریکی مصری قطری حکام کے ساتھ اسرائیلی وفت بھی شریک ہے لیکن ہماس مذاکرات میں شریک نہیں ہے ہماس رہنما اسامہ حمدان کہتے ہیں کہ جنگ بندی کے لیے نئی شرائط پر باتشیت نہیں کریں گے بہت سے سمجھوتے کیے لیکن اسرائیل کی طرف سے کوئی سنجیدہ رد عمل نہیں آیا اب آپ کو بتائیں کہ پائیٹونگ تارن شناوطرہ تھائیلینڈ کی سب سے کم عمر وزیرعظم بن چکی ہیں 37 سال کے میس شناوطرہ سابق وزیرعظم تھوکسن شناوطرہ کی بیٹی ہیں تھائیلینڈ کے حکمران بنے والی اس خاندان کی تیسری فرد ہیں تھائیلینڈ نے پائیٹونگ تارن شناوطرہ کی نامزدگی کی باقاعدہ توسیق بھی کر دی ہے انہیں سابق وزیرعظم سری تھا تھوکسن کی جگہ لائے گیا ہے جنہیں آئینی عدالت نے دو روز قبل ایک فیصلے کے تحت عہدے سے بڑھ طرف کیا شناوطرہ خاندان کی بیٹی پائیٹونگ تارن تین سال پہلے سیاست میں آئی اس سے قبل وہ خاندان کے کاروبار میں معاون تھیں تو دوسرے جانے ویمنز ٹورڈی فرانس سیکل ریس کا پانچوہ مرحلہ ریس لیڈر سمیت کئی سیکلس حادثے کا شکار ہو گئے پولنڈ کی سیکلس نے ایک سو باون کلومیٹر کا فاصلہ تین گھنٹے چھالیس منٹ باون سیکنڈز میں تہہ کر کے میدان مار لیا اور سنسیناٹی اوپن ٹانس میں جومنی کے الیکزینڈر اور روس کے آنگرے ربلیوف کی کامیابی دونوں کھلاڑیوں نے پری کورڈ فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا ہے الیکزینڈر نے سیزن میں پچاسویں فتح سمیتی اور اب آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہنڈی سنکار پاکستان سے پیار کے سلوگن کے ساتھ ہمارا پاکستان کرکیٹ ٹورنمنٹ کے انعقاد کیا گیا ایونٹ میں چھے ٹیموں نے حصہ لیا فائنل بیکس اسٹار لیون نے جیت لیا پاکستانی صفیر احمد فاروق نے کہا کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے گزشتہ سال سات عرب ڈالرز کی ترسلات زر پاکستان بھیجوائیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈیپٹی گورنر انعیت حسین نے اوورسیز پاکستانیوں پر زور دیا کہ وہ قانونی طریقے سے رقوم کی منتقلی کو یقینی بنائیں سابق رکیٹرز عمران نزیر اور محمد عرفان بھی کھلاریوں کی حوصہ افضائی کے لیے موجود تھے اور آواز ایسی جس کا سہر آج بھی قائم ہے شہنشاہ قوالی اور موسیقی کے بے تاج بادشاہ استاد نصرت فتیلی خان کے مددہ انہیں ستائیس برس کے بعد بھی نہیں بھول پائے ہیں بولٹن سے جاتے جاتے آپ کو ان کی آواز کے جادو کے سہر میں مبتلا کرتے ہیں اسی کے ساتھ بولٹن سے فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ بولیوز.کم اور دیکھتے رکھئے بولٹس سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے